بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو معذرت کے آپ کو انتظار کی ذہمت اٹھانا پڑی ہمارا فنکشن ذرا لیٹ چلا گیا آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ارگنیزیشنل سٹرکچر میں جو تنظیمی عمل شروع کیا ہوا ہے آج ہماری خواتین وینگ کی میٹنگ تھی اور سنٹرل پنجاب کے سارے اجلا سے ہم نے نمائندہ جو صدر سیکٹی تھی ان کو آج انوائٹ کیا ہوا تھا اور ان سے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ہوئی اسی لیے آپ کو بھی ذہمت ہوئی اتظار کی اور بہت اچھی تجاویز آج آئی ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنی مہنوں کی تجاویز جو ہیں وہ چیرمین صاحب ساکھ لے کے چلیں گے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ خواتین کو پورا مقام ملنا چاہیے اور ان کو ایکٹیویٹ کیے بغیر وہ ایک فعل حصہ ہوئے بغیر یہ گاڑی نہیں چل سکتی اور پیپلز پارٹی تو یقیناً اس بات پر یقین رکھتی ہے ہم خواتین کی پوٹیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں اور ہم ہم خواتین کے حقوق کی بات بھی کر رہے ہیں لہٰذا پیپلز پارٹی کے اندر تو خواتین کا یہ مقام ہر حال میں بحال رہنا ہے آج مجھے اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ بھی کرنی ہے کہ کل جو انتہائی افسوسناک اور تکلیف دے اور فکانہ واقعہ حرونا بعد میں آیا پیش آیا اس پہ یقینی طور پہ ایک شاسی جماعت کے طور پہ آپ سارے میڈیا نے اس پہ ات کیا ایک شاسی جماعت کے طور پہ ہمارا کارکن شہید ہوا تھا ہمارے دوستوں کو زخمی ہوئے تھے ہمارے سینئر کارکن زخمی ہوئے تھے لیکن اس کو جس طرح حکومتی جماعت نے بجائے اس کے کہ اپنی اس فاشسٹ پالیسی کو ترک کرتے انہوں نے جس طرح کی توجیحات اس کی کی ہیں وہ انتہائی افسوس ڈاک ہے ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ مسلم لیگ کی انتہائی فاشسٹ پالیسی ہے طاقت کا بے محابہ استعمال اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ جو پنجاب کے اندر انہوں نے ایک نئی روایت شروع کر رکھی ہے کہ ریاستی مشندی کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کو دبالیں اور طاقت کا استعمال کر لیں کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور آج میں پھر پاکستان ٹیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ اور ہوں گے جو خاموش ہو جاتے ہوں گے ہم نہیں چاہتے ہم نے بڑی مشکل سے بڑی قربانیاں دیکھے بڑا نقصان اٹھا کے پاکستان کے سیاسی کلچر کو بہتری کی طرف لے کے آئے ہیں اور ہم اس عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے لیکن یہ جو اپنے مخالفین کے گھروں پہ حملے کرانا احتجاج کے رنگ میں یہ مسلم لیگ کا وطیرہ رہا ہے ہماری گورنمنٹ میں لوڈ شیڈنگ کے جلوس نکل خلاف جلوس نکلوا کے پنجاب گورنمنٹ اور مسلم لیگ جو ایم این اے ایم پی اے کے گھروں پہ حملے کرتی تھی ان کے دفاتر پہ حملے کرتی تھی اسی طرح انہوں نے ڈاکٹر طائرل قادری صاحب کے اس پرمن جلوس پہ جو بالکل وائلنٹ نہیں تھا اس پہ جس طرح وحشیانہ قسم کی فائرنگ کر کے اور جو انتہائی فاشسٹ انہوں نے سٹائل اختیار کیا اب وہی سٹائل وہ باقی جگہ پہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو یہ گمان ہے تو پیپلز پارٹی اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے آیا تو ہم اس گلو بٹ ٹلو بٹ پالٹکس کو الٹا کے رکھ دیں گے وہ ہمارے ماضی کو بخوبی جانتے ہیں اس کیس کو اس کے میرٹس کے اوپر ایمیجیٹلی ریزولف ہونا چاہیے مخالفین کو دبانے کا یہ طریقہ گنڈیم ہونا چاہیے اور میں سرکاری مشینری سے بھی پولس سے ڈسٹرک مینجمنٹ سے باقی ساری مشینری سے بھی کہوں گا کہ آپ نون لیگ کے تفیلیے مت بنیے آپ سرکار کے ملازم ہیں آپ پبلک سرونٹ ہیں آپ نون لیگ کے سرونٹ مت بنیے اور جن کو بہت شوق ہے نون لیگ کا سرونٹ بننے کا وہ عودے چھوڑیے اور ان کی جماعت کا حصہ بنیے کہ جو مسلم لیگ نے ہر طرف بیورکرسی میں بھی ونگ بنا لیا میڈیا میں بھی ونگ بنا لیا عدلیہ میں بھی ونگ بنا لیا یہ جو اپنے ہر سائٹ پہ ونگ بنا کے بیٹھے ہو بزماشوں میں بھی ونگ بنا لیا اس ونگز کی پالٹکس کو تشدد کے نام پہ ہم امپوز نہیں ہونے دیں گے ہمیں مجبور مت کریں ہم اس بات کو ورننگ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وطیرے درست کریں اور جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے حق ہیں نہ ہم اتجاج سے باز آئیں گے نہ ہم آپ کو ایکسپوز کرنے سے باز آئیں گے نہ ہم اگر آپ نے ہمارے راستہ روکنے کی کوشش کی تو پھر جو راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑا وہ کرنے سے دریکھ بھی نہیں کریں بہت شکریہ میں صرف ایک ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں صرف ایک ایک نون لیگ اس وقت پنجاب کے اندر خاص طور پر خون لیگ بن چکی ہے اور ان کے ہاتھوں پہ معصوم شہریوں کا خون ہے وہ موڈل ٹاؤن ہو وہ کل کا انسیڈنٹ ہو اور پھر اس کے علاوہ کئی انسیڈنٹس ہیں جو جالی پولیس مقابلوں کے اندر لوگوں کو مروا رہے ہیں جو یہ خود ہر جگہ پہ اس سٹائل کو اپنائے ہوئے سو ہم پاکستان پیپس پارٹی اس سٹائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی اس کے خلاف ہر سطح پہ جدوجود کرے گی اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب کے اندر میاں شہباز شریف انڈر نائنٹین کے ساتھ کھیل رہا ہے جونئر اوفیسز کو سینئر پوسٹوں پہ لگا کر بیٹھا ہوئے اور ان سے اپنی مرضی کے کام لے رہے اور وہ اپنی مرضی اور سیٹوں کو بچانے کے لیے اس کے ہر جائز ناجائز بات کو مان رہے جب سندھ کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ کوئی جونئر اوفیسز کسی سینئر پوسٹ پہ نہیں بیٹھے گا تو اس کا عمل درامت پنجاب پہ کیوں نہیں ہو رہا پنجاب پہ بھی اسی طرح سے عمل درامت ہونا چاہیے جس طرح سے سندھ کے اندر ہوا ہے یہاں پہ نہ اس کا عمل درامت ہو رہا ہے نہ پنجاب سندھ کے اندر جو وہاں پہ فیصلہ دیا گیا ہے ابھی کہ تمام جو ہے وہ وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ دے ایڈوائزرز ویڈاؤٹ پورٹ فولیو ہونے چاہیے تو یہ یہ پنجاب کے اندر کیوں نہیں ہے یہ سینٹر کے اندر کیوں نہیں ہے سو جو قائرہ صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے اندر ایک ونگ ہے تو پاکستان پیپس پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اس قسم کے مینڈٹ عدلیہ نے بھی لینا ہے کہ ایک سندھ کے لیے ایک ایک فیصلہ پنجاب کے لیے دوسرا فیصلہ ہم ان کو نہیں مانتے اور یہ جو انڈر نائنٹین کے ذریعے یہ جو جالسازی ہو رہی ہے یہ جو ظلم ہو رہا ہے جو جبر ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں مانتے اس کو ختم کیا جائے ورنہ پاکستان پیپس پارٹی اتجاجی رنگ سے اس سب کو اٹھا دے تلال چوزری نے بیان دیا ہے کہ جی بسرا صاحب کبزہ چھڑوانے کہے تھے وہ کسی جلوس کی قیادت نہیں کر رہے تھے یہ دو بارٹیوں کا آپس میں جگڑا تھا اور یہ انہوں نے جانبوچ کر رہا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ہمارے کلیمز کو چھوڑیے میڈیا کے وہاں ریپرزنٹیو اپنے موجود ہیں آپ کے پاس فوٹیجز ہیں آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے اور یہ کوئی سپونٹینیس نہیں نہیں ہوا یہ کوئی خفیہ طور پر اچانک لوگ مسلح لوگ لے کے نہیں چلے گئے یہ بقاعدہ پلینڈ تیش ہوتا ڈیکلیرڈ اتجاج تھا وہاں پہ اگر کاروباری لوگوں کو اگر پیپلز پارٹی سے منسلک جو لوگ ہیں ان کے کاروبار ختم کرنے کے لیے ریاستی مشنری پولس کے ذریعے ان پر دیلی پرچے دیں گے تو کیا لوگ پر عمل اتجاج نہیں کریں گے بلکل کریں گے ہم سارے ساتھ کڑے ہو کے کریں گے یہ کونسا طریقہ ہے یہ بلکل دو فریقین کے لڑائی نہیں تھی اس میں جو ریاستی عمل درخل تھا جو جیلی پرچے دیے گئے اس کے خلاف اتجاج تھا اور ڈیکلیرڈ تھا اور پہلے سے اناؤنس تھا اسی کی بات کر رہا ہوں تلال چودری نے کوئی کلمہ تو نہیں پڑھ دیا کہ میں اس کو نگیٹ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بات چھوڑ دیجئے تلال کی بھی چھوڑ دیجئے آپ ان کی بات اپنے اپنے میڈیا کی بات سنیے آپ کے رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں اور بڑی سمپل بات ہے قبضہ چھوڑانے اگر گیا تھا تو قبضہ اس کا مطلب انہوں نے مانا ہے کہ قبضہ کیا تھا اگر قبضہ چھوڑوانے گئے تھے اس کا مطلب ہے ہماری جگہ پہ قبضہ ہوا تھا جہاں پہ قبضہ چھوڑوانے گئے کاروباری حریفوں کو حراسہ کرنے اور ان کے کاروبار بند کرانے کا جو وطیرہ اختیار کیا گیا یہ کئی رستے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ پولس ہم پہ سیاسی پرچے دے لے گی ہمارے کاروباروں کو متاثر کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ تو بڑے تماشے پنانے عرصے سے ہو رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس پہ اور اس پہ ہمارا بلکل ہم احتجاج کر رہے ہیں اور جو ایف آئی آئر ہوئی ہے اس کے ملزم گرفتار نہیں ہو رہے ہیں یہاں مرڈل ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے ملزم گرفتار نہیں ہوتے جوڈیشل انکواری ہوتی ہے جوڈیشل انکواری کو آپ دبا کے اور آپ جی ای ٹی بنا کے فیصلے کرا لیتے ہیں اپنی مرضی کے یہ کونسا طریقہ ہے جوڈیشل انکواری ہم نے بلک کرائی تھی وہ بھی خود پنجاب گورمنٹ نے کرائی اور اس کی انکواری رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی رپورٹ کو بھی پیش کیا جائے عوام پبلک کیا جائے اور اس معاملے کو جو بلکل ڈیل آئیٹ پرڈر ہے ساری قوم کے سامنے ہے اس معاملے کو جتنا مرضی آپ ڈراما کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہر معاملے میں اپنی طرح کی ڈگڑکی بجا کے پنامہ ایشو کی طرح کے وہ وہاں اندر کوئی بات ہوتی ہے باہر آگے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میڈیا کا سارا لے کے آپ گورمنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کی آل فال تکاریر کو بھی میڈیا گھنٹوں جو ہے وہ کوریج دیتا ہے بلکل ہمارا گلہ ہے میڈیا سے بلکل سریعن گلہ ہے کہ مسلم ڈیگ کی جو ریلیاں ہوتی ہیں ان کے جو عدلیاں پر اثر انداز ہونے کے جلسے ہوتے ہیں وہ تو آپ پورے لائف کور کرتے ہیں اور باقی جماعتوں کی جو ضروری پریس کانفرنزز ہوتی ہے آپ ان کی آواز بھی دینے کو تیار نہیں ہے اور پھر آپ آزاد میڈیا کی باتیں کرتے ہیں پھر آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کریں یہ بھی بات بڑی لمحے فکر ہی آیا ہے ہمارے لیے کیا آپ ملک قیوم اور اس کے ساتھی ججوں کو بھول گئے جن سے یہ فیصلے کراتے رہے کیا وہ ونگ نہیں تھے ان کے میں نے بات کر دی نہ آپ سمجھا کریں مثال آپ کو دے دی دیکھیں ہم نے ایک بات کل بھی کی تھی کہ ہم ہم چاہ رہے ہیں کہ گرفتار لوگوں کے جن کے خلاف پرچہ ہوا ہے ان کو گرفتار کیا جائے ان کے چلان عدالتوں میں سمیٹ کیے جائیں ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں اگر گورنمنٹ نے اس معاملے میں لیتا لپا پوتی سے کام لیا تو بالکل ہم اتجاج کریں گے اور سارا پاکستان اتجاج کریں گے دیکھیں میرے عزیز ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وطیرہ بن چکا ہے اپنے مخالفین کو دبانے کا ان کا کہ کبھی یہ اپنے بدماشوں کے ذریعے گلو بٹوں گلو بٹوں کے ذریعے اور کبھی راستی یعنی پولس کے ذریعے اور ان کے ذریعے تشہدد کرا کے لوگوں کے خلاف میں جائز برچے کراتے ہیں ان کے کاروبار بند کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے اوپر تشہدد کرتے ہیں ان کو جانے لے لیتے ہیں سو یہ مختلف طرح کے ہتھکنڈے ہیں یہی فاشزم ہے اور یہ شہباز شریف اور اس کی پوری ٹیم جو ہے اس معاملے میں بڑی ماہر ہے لیکن وہ یاد رکھیں کہ ہم اس معاملے میں بالکل ہم ہر طرح کا جبر برداشت کر رہے ہیں اس کا ڈٹڈٹ کے مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور بالکل اس میں کوئی نربی نہیں رکھیں تینکیو بہت شکریہ